یہاں تک کہنے کے بعد کلتمش دھم لینے لگا اور پھر رکا اور پھر کہنے لگا میں نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اب تم میرے سلار کے ساتھ جاؤ اور اران کرو اور یہاں کل سے کوچھ کر جانا ساتھ ہی کلتمش نے اپنے ایک سلار کو حکم دیا کہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ جواب میں اس کا سلار حرکت میں آیا اور الپرسلان کے قاصدوں کو اپنے ساتھ لے گیا سلطان الپرسلان کے دونوں قاصد واپس اس کے پاس پہنچے تو اسے اپنے چچا کلتمش بن اسرائیل کا جواب سن کر بڑی مایوسی اور حیرت ہوئی کلتمش نے اسے پندرہ دن کی مولد دیتی لیکن سلطان الپرسلان نے اس مولد کو پسے پس ڈال دیا اور جس کا قاصد اس کے پاس پہنچا تو تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے پوجھ کیا اور اہین داغمان شہر کے قریب جا کر اس نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا جبکہ دوسری جانب قلتمش بن اسرائیل داغمان کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا اور صورتحال یہ تھی کہ قلتمش یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ الپرسلان اس کی بات مان جائے گا اور پادشاہات اس کے حوالے کر کے کسی علاقے کی حکومت حاصل کرنے پر رضمند ہو جائے گا ایسا وہ اس لیے سمجھ رہا تھا کہ اس کے پاس جو لشکر تھا اس کی تعداد اس لشکر سے کہیں زیادہ تھی جسے لے کر سلطان الپرسلان اس کی طرف آیا تھا لہذا اس نے سلطان الپرسلان اور اس کے لشکر کا کوئی اہمیت نہ دی یہاں تک کہ سلطان الپرسلان ہے اس کے لشکر کے سامنے آرکا اور وہاں اس نے اپنے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا کلتمش کا خیال تھا کہ الپرسلان گفتگو کی دعوت دینے سے پہلے کرے گا اور اس کے لشکر سے مرغوب ہو کر اس کے سامنے جھکنے پر مجرور ہو جائے گا لیکن وہ چچا ہونے کے بوجود شاید الپرسلان کے اولو العظیمی اس کی شجاعت دلیری اور بہادری سے واقف نہ تھا کلتمش کے سامنے پڑاؤ کرنے کے بعد الپرسلان نے گفتگو کا کوئی سلسلہ شروع نہ کیا بلکہ اگلے روز کلتمش بن اسرائیل کو زیر کرنے کے لیے جنگ پر امادہ ہو گیا اب کلتمش بن اسرائیل کی آنکھیں کھولی مقابلے کرنے کے لیے اس نے بھی اپنے لشکر کی صفحے درست اور اسطور کرنا شروع کر دی داغمان شہر کے نواح میں دونوں لشکر آپس میں ٹکرائے خود مسلمان ہی ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے بیدان جنگ میں تلواروں کے ٹکرانے اور ڈہالوں پر تلواروں کے ذر پرنے سے شور کا ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا تھا داغمان کے نواح میں لڑی جانے والی یہ ایک ہولناک جنگ تھی شروع میں کلتمش بن اسرائیل کو امید تھی کہ اپنے لشکر کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے الپرسلان پر غالب رہے گا لیکن تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد اس کی ساری امید مایوسی کا شکار ہونا شروع ہو گئیں اس لیے کہ سلطان الپرسلان ایسے جوش ایسے ولولے کے ساتھ اس کے لشکر پر حملہ آور ہوا تھا کہ کلتمش بن اسرائیل کے لشکر کی اگلی کئی صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا اس طرح داغمان کے نواح میں سلطان الپرسلان کے ہاتھوں کلتمش بن اسرائیل کو بدترین شکست ہوئی اور اس کی بسقسمی تھی کہ جنگ کے دوران وہ مارا گیا اور اس کے لشکری شکست اٹھا کر باگ گئے اس موقع پر جن لشکروں نے ہتھیار ڈال دیئے اور آبان طلب کی سلطان الپرسلان نے انتہائی رحمتیلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں ماف کر دیا سلطان کے ماف کر دینے کی وجہ سے لوگ بھی باوی پن چھوڑ کر سلطان الپرسلان کے متی و فرمن بردار بن گئے اگر الپرسلان نہیں چاہتا کہ وہ دونوں طرف سے مسلمانوں کا قتل عام ہو پھر وہ قربانی دے سلجوکیوں کی وسیع سلطنت میں وہ اپنے لیے جس علاقے کا انتخاب کرے گا میں اسے وہاں کا حاکم مقرر کر دوں گا اس کے علاوہ میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور اگر اس نے میری پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کیا تو پھر میرے اور اس کے درمیان تلوار سے فیصلہ ہوگا تم واپس جا کر الپرسلان کو یہی بتانا کہ میرا لشکر تعداد میں کس قدر ہے تم نے اس کا لشکر بھی دیکھا ہوگا ذرا اندازہ لگا کر بتاؤ کہ جو لشکر وہ لے کر آیا ہے اور جو لشکر تم میرے سامنے اپنا دیکھ رہی ہو ان دونوں میں سے تعداد میں کس کو فوقیات حاصل ہے جو قاسد پہلے بول رہا تھا اس نے کچھ سوچا پھر کہنے لگا اس میں کوئی شک نہیں جو لشکر آپ رے شہر کی طرف پوچھ کرنے والے ہیں اس کی تعداد اس لشکر سے کئی گناہ زیادہ ہے اور جو الپرسلان لے کر نکلا ہے کل تمش من اسرائیل کے چہرے پر مسکرات نمودار ہوئی پھر وہ قاسد کو مخاطب کر کے کہنے لگا واپس جا کر میری طرف سے الپرسلان کو کہنا کہ وہ نہیں سوچتا کہ بادشاہت حاصل کرنے کے لیے سے اکیلا مجھ سے نہیں بلکہ میری علاوہ حکمران نی کا اعلان کرنے والے سلیمان سے ٹکرانا ہوگا اور اس ان حالات میں اپنی خود مختاری حکومت کا اعلان کرنے والے موسیٰ بیغوی سے بھی ٹکرانا ہوگا میری طرف سے اسے یہ بھی بتانا کہ اگر وہ میری پیشکش کو قبول کر لے یعنی میری بادشاہت کو قبول کر لے تو سلجوکی سلطنت میں وہ جس علاقے کو پسند کرے میں سے وہاں کا حاکم مقرر کر دوں گا پھر میرے ساتھ مل کر وہ اگر سلیمان اور موسیٰ بیغوی کے خلاف جنگ کرے تو میں تم دونوں کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ میال پرسلان کو اپنا ولی احد مقرر کروں گا میری موت کے بعد یقیناً وہی سلجوکیوں کا عظیم سلطنت کا سلطان ہوگا اور یہ میرا اس کے ساتھ احد ہے یہاں تک کہنے کے بعد کل تمش میں نے اسرائیل رکا اور دوبارہ ان دونوں مخاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا تم اگر آرام کرنا چاہتے ہو تو ایک رات میرے لشکر میں قیام کر سکو اور آرام کرنے کے بعد کل واپس الپرسلان کی طرف کوچھ کر جاؤ میری طرف سے واپس جا کر اسے کہنا کہ میں اسے پندرہ دن کا وقت دیتا ہوں ان پندرہ دنوں کے اندر اگر اس کی طرف سے میرے پاس یہ پیغام موسیقی